ویلکم ٹو آور چینل فرینڈز اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں جانے مانک ابھی نیتری کرشم کبور کے بارے میں کون نہیں جانتا ہے کرشم کبور کو وہ بہت ہی خوبصورت ادھا کارہ ہیں انہوں نے بہت سی فلمیں بھی کری ہیں اور آئیے جانتے ہیں ان کی لائف کے بارے میں کچھ جانگاری اور انہوں نے راجہ اندوستانی فلم سے اپنا کریر سٹار کیا تھا جس میں ایک کسی انہوں نے کیا تھا بس اسی کے بارے میں کچھ آپ کو بتانے جا رہے ہیں آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا اگر ویڈیو پسند آتا ہے فرینڈ تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا ہمارے جنرل کو سبکلائب کیجئے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں نبے کے درشق کی ٹاپ ایکٹرٹ میں سومار کرشم کبور بہت ہی اچھی ایکٹرس مانی جاتی ہے کرشم کجن پچیس جون 1974 میں ممبئی میں ہوا تھا کرشم نے اپنی فلم کیریر کشورات پندرہ سال کی عمر میں کر دی تھی نبے کے درسق کی ٹاپ ایکٹر نشومار کرشم کبور اپنی فلم کی کریر کشورات پندرہ سال کی عمر میں کی تھی پہلی بار سکرین پر نظر آئی کرشم کبور کا لوگوں نے شروع میں کافی مزاگ اڑایا تھا کسی نے دونے لیڈی رنڈیر کبور کہہ کر بلایا تھا تو کوئی انہیں لڑکی جیسی لوگ کی لڑکی کہتا تھا پہلی بار کرشمہ 1991 میں ساوت کے ہیرو ارشق بور کی ساتھ نظر آئی تھی تم انہیں درسقوں کا اچھا ریسپونس نہیں ملا تھا لیکن 1996 میں آئی فلم راجہ دستانی نے کریر کی قسمت پلٹ کر رہتی فلم میں جہاں ان کے لوگ کو لے کر میک ورن ہوا وہی آمیر کے ساتھ ان کا کسنگ سین بھی اس سمیں بہت چرجت ہوا تھا مانا جاتا ہے کہ وہ اس سمیں بولی وڈ میں سب سے لمبا کسنگ سین تھا پتہ دے فلم کے ڈیریکٹر فلم میں کسنگ سین کو لے کر کافی پریشان تھے وہ چاہتے تھے کہ کسنگ سین ولگر نہیں لگ میں چاہیے کہ اس سمیں اس طرح کے سینز وولڈ مانے جاتے تھی لیکن کرشمہ نے آمیر کے ساتھ بارش میں پر پر کسنگ سین دیا اور جنہوں نے انہیں رات و رات پیمس کر دیا پتہ دے کرشمہ نے سال دو ہزارتوں میں ابھی شیک سے سگائی کر لی تھی لیکن کچھ ہی مہینوں میں دونوں کی سگائی ٹوٹنے کی کبر میڈیا میں آگئی مانا جاتا ہے کہ جائے بچن کی وجہ سے یہ سگائی ٹوٹی تھی سال دو ہزارتین میں کرشمہ نے سنجے کپور سے شادی کر لی لیکن ان کا ریشتہ بھی زیادہ سنے تک نہیں جل سکا اور دونوں الگ ہو گئے اب کبر ہے کہ کرشمہ بزنس میں سنجیر توشنی وال کو ڈیٹ کر رہی ہے دونوں کی اگست میں شادی کرنے کی کبر ہے لیکن کرشمہ نے ان سب باتوں کو نہ کر دے ہو شادی سے منع کر دیا کرشمہ کے پتر رنگیر کپور نے بتایا کہ کرشمہ دوبارہ ساندھی کرنے کی مور ہو نہیں ہے کرشمہ فلوال فلموں سے دور ہے لیکن شوشل میڈیا پہ وہ آپ پہ ایک دب رہتی ہے آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو انتہیں نیکسٹ ویڈیو میں تینکیو فور وچنگ فرینڈ موسیقی